گرہ منتری نروتم مشرا نے بھاچپا کی اپچناؤں میں جیت کے بعد کہا کہ بھاچپا کے پرتیاشی ساٹھ ہزار تک ووٹوں سے جیتے ہیں مشرا نے کہا ہم نے سب سے زیادہ اور سب سے کم متوں سے بھی جیت حاصل کی ہے انہوں نے راہل گاندی کی راجنیتی گروہ دگویجے سنگھ پر تنج کست ہوئے کہا کہ ان کی صلاح سے مدھے پردیش میں کانگریس کا یہ حال ہوا ہے وہ نتیش کمار کو صلاح دے رہی ہیں انہوں نے کاملنات کے منیجمنٹ کو بھی پوری طرح فیل بتایا گرہ منتری نروتم مشرا نے کانگریس کی اپچناؤں میں ہار کو لے کر سمیقشہ بیٹک پر کہا کہ کانگریس کی نیتہ فیلڈ پر گئے نہیں وہ کیا ہار کی سمیقشہ کریں گے انہوں نے کہا ہمارا ایجنڈ آئے آٹھ کروڑ پردیش فاسیوں کا وکاس کرنا انہوں نے کاملنات کو آڑے ہاتھوں لیتی ہوئے کہا کہ کاملنات خود کو منیجمنٹ گروہ کہتے تھے لیکن ان کا منیجمنٹ تھا کہا جو فیل ہو گیا ان کی ایک بات سچ ہو گئی کہ ان کی چکی بہت باریک پیشتی ہے اور انہوں نے اپنی چکی سے پوری کانگریس کو پیش دیا سب سے بڑی پارٹی اب سب سے چھوٹی ہو گئی ہے ایجنڈا تو بھارتی انتہ پارٹی نہ بدل ہی نہیں پرارہ مجھے ایک ہی ہے وکاس کا آٹھ رو جنتا گھن کیسے بکاس کو کیسے کلیاں کیسے ہم جیسے ہم بیمارو راجی کو بکاس سیل بنایا اسے بکاس سیل راتی کو بکسٹ راجی کیسے برطمان پرویس میں چنوکیا ان ایک کووڈ کی مہاماری سے بسیت پروہابیت ہے حرث پروہابیت ہے اور اس کاروں سے بکاس کٹن چنوکیا اس کو سکار کیا اور جبتہ نے جنادی سمجھ دیا سرو دارے جو بیلان میں گئی نہیں ہے ان سے سمیچھا کریں وہ کملنا جی جو کہا کرتے تھے کہ میری چکی بہت باریش پیشتی ہے سچ میں ان کی چکی بہت باریش پیشتی ہے ان کی کانگریز کو پیشتی ہے آنے والے پچیس سال کچھ نہیں ہونے والا ہے کانگریز کسی بھی جو پڑی ہے پوری ان کے نتطور میں کانگریز بھجر گئی ٹوٹ گئی پس گئی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بھیاپار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی موسیقی